فیصلے ہونے جا رہے ہیں راولپنڈی میں بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہو رہی ہیں اور کہیں اور بھی ہو رہی ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے انہوں نے نگران حکومت بنانی ہے اور جو اتحاد ہے اس میں ٹوٹ فوٹ شروع ہو گئی ہے ایمکیو ہم نے کل کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن کے ساتھ ہیں ان کی ساتھ ووٹیں ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں ایک آدھی پارٹی نے اور کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے لگے ہیں کیونکہ ابھی تک یہ لیڈر آف اپوزیشن کئی فیصلہ نہیں کر رہے تو ان کی ایک صریعت ختم ہو جائے گی پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے پنجاب میں کیبنٹ نہیں بن سک رہی اور اگر سکسٹی تری اے کا فیصلہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت ختم ہے سو مجھے پورا یقین ہے کہ اکتیس مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اس کے کیا نتائج ہیں نہیں جاتے اس کے کیا نتائج ہیں سارا ملک یکجہ ہے اگر یہ ملک خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اٹومک اٹومک اسلامک ملک ہے ہمارے نیوکلرز کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے دو سو روپے کا ڈالر ہونے جا رہا ہے اج ایک سو چھینوے روپے کا ملرہ پنڈی میں مہنگائی کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا کل میں انشاءاللہ لاہور راولپنڈی بینچ کچھاری میں میری اپوری زمانت کا کیس ہے وہاں میں بہت تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج یہ فیصلے کر لیں اٹھالیس گھنٹے میں فیصلے ہو جائیں گے یہ ملک ان سے نہیں چل رہا آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ جو لینا تھا وہ لیا ہے موسلی پارٹیاں جو ہیں الیکشن کی حامی ہے عمران خان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور جو لوگ اس ملک میں حیجان تشویشناک حالات اور افسوسناک معاملات پیدا کرنا چاہتے ہیں بیس مئی کو عمران خان کال دے گا ملتان سے کل میں گجرانوالا جلسہ جاؤں گا لیکن میں میڈیا سے بات کروں گا لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں اور ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں جس نے یہ ماسٹر پلین بنایا تھا وہ اکل کا اندہ تھا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اتنا مقبول ہو کر نکلے گا جس جس نے اس کو سپورٹ کی تھی اس نے اس ملکی معیشت سیاست جمہوریت کے ساتھ غیر ذمہ داری کی ہے آج سارے ملک میں ایک ہی نعرہ چور اور غدار کا جس طرف اب نواز شریف کو کون روک رہا پاکستان آنے سے آئیں نا جناب آئیں الیکشن کروائیں یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی آپ مقبول لیڈر ہیں لیڈر تھے جس جہاز میں بیٹھ کے نواز شریف اترے آئے گا اس جہاز میں چور اور غدار کے نعرے لگیں گے اور سواریاں اتر جائیں گی اور شباز شریف صاحب جو ہے یہ حالات ہیں چالیس میں سے بیس لوگوں کی زمانت ہوئی ہے میں سب سے اہم خبر دیکھے خبر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پانچمنٹ ہوتے ہیں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایف آئی اے میں ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ حمزہ فریال شباز اور آصف کے کیسز کو کیسے ختم کیا جائے ایف آئی اے میں یہی کام ہو رہا ہے میں ایف آئی اے کو چھوڑ کے آئے ہوں ایف آئی اے میں لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں میں رزوان کا کیس عمران خان لڑ رہے ہیں پروسیکیوٹر کوٹوں میں کہیں گے کہ یہ جو چپڑاسی کیا نام تھا بڑا مشہور مقصود چپڑاسی اور فروان اور یہ چالیس بلین کا کیس جو ہے یہ ایف آئی اے واپس لینے چاہ رہی ہے میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اداروں کے ساتھ ہوں میں اداروں کو پاکستان کی ریڈ کی ہڈی سمجھتا ہوں میں اداروں کو پاکستان کے لیے لازم اور ملزوم سمجھتا ہوں میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈی جی ایف آئی اے کو کیوں اٹھایا اباسی کو بلا کے پوچھیں اس نے کیس واپس نہیں لیے ڈی جی آئی بی کو کیوں اٹھایا گیا ہے اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں سے اٹھا کے اپنے کرائے کے آدمی شباز اور حمزہ لگا رہا ہے کہ یہ کوٹوں میں پیش ہوں ان کے کیس وڈراؤ کریں میں پاکستان کے قومی اداروں سے اور مختدر حلقوں سے کہنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ پاکستان کی توہین نہیں کہ فرد جرونسٹر اور پرائیم منسٹر بناو اور جن پہ کیسز ہوں وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں آگے بڑھیں اداریں آگے بڑھیں آگے بڑھ کر ایک ہی مطالبہ ہے ساری قوم کا کہ اس ملک میں الیکشن کروائیں باقی باتیں کل لہور آئی کورٹ پنڈی بار خان صاحب کی اپنی سیاست ہے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں جو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوں لیکن اپنے جذبات کے آذار کیا ہے موسیقی